ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ سیلفیت جو ہے خاص طور پر یہ اہلہ حدیثوں کو کچھ نہ کچھ یعنی ایک اسم کا آپ سمجھ لیں کہ وہ اس سے نا رپلشن فیلنگ ہوتی ہے رپلسف فیلنگ آتی ہے تصور کے نام صحیح ہے تصور سے کیا تصور تصور جنرلی اگر ہم بات کریں اگر یہ ٹاپک بہت ڈیفرنٹ ہے ایک ڈیٹیل ڈورینٹیڈ ہے میرا خیال اس کو ہمیں تھوڑا سا بیٹھ کر لیکس بھی رسکس کرنے کی ضرورت ہے لیکن کیا تصور ایٹسلف اس سے کوئی نہ کوئی تسکیہ پر فائدہ ہوا ہے کوئی تحریک آخر چلی ہے اور اس کی کئی سالوں سے ہزار سال کی تحریک ہے تقریبا تو اس میں انہوں نے کوئی چیز کوئی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو پروڈیوس کی ہوگا تو دیو تنگ کہ اس کو کچھ نہ کچھ ہم کسی مہنے میں کسی لیول پر اسے بینفیٹ حاصل کر سکتا ہے دیکھیں اصل میں میں نے جہاں تک اس کو سٹڈی کیا نا تو میرے خیال میں اس پوری تحریک کو آپ چار ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک تو شروع کا دور تھا جو تابین تبہ تابین کے زمانے میں اور اس کے بعد محدثین میں بھی اس کا رجحان بہت زیادہ آپ کو ملتا ہے وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ تصوف تو اصل میں اس کے امام تو محدثین تھے وہ حضراتِ صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں اور آپ لوگوں نے چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دی وہ جو آپ نے کہا نا کہ اس قسم کی اقوال بغیرہ وہ محدثین کے بہت ملتے ہیں کہ میں اتنے سال تک جو ہے وہ روتا رہا میری بیوی جو ہے وہ میرے ساتھ بستر پہ ہوتی تھی اس کو نہیں پتا چلتا تھا اور میرا روخ اس طرف ہوتا تھا تو بہت زیادہ آپ کو حضرات ابو عیوب سختیانی عبداللہ بن مبارک صوفیان سوری یہ زہد اور تقوی اور ورا کے بڑے بڑے امام تھے ایوان امام آمد بن حنبل اب انہی لوگوں نے زہد کے نام سے کتابیں لکھیں کتاب زہد کے نام سے محدثین کی بڑی بڑی کتابیں تو ان کی زندگی بھی ایسی تھی زہدانہ زندگی تھی یہ زہد سے مراد دنیا سے بھی رغبتی بہت زیادہ تھی ان لوگوں میں اور میرا کہا ہے یہ صحیح وہ صالح اور مسلح دونوں تھے ہاں یہ صحیح تو شروع میں تو یہ زہاد اور صلحہ کی صالحین کی اور زاہدین کی ایک تحریک تھی جس میں فوکس کیا تھا اخلاق نفس کو بہتر کرنا اور دوسرا دنیا سے بھی رغبتی یہ دو چیزیں فوکس ہوتی تھیں اور اس حد تک کوئی حرج بھی نہیں تھا تو شروع میں جو تصوف میں بھی لوگ آئے تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو احتمام سے اس طرف ڈال دیا جیسے ابراہیم بن آدم بغیرہ کا نام ملتا ہے اسی طرح سے سال دستری کا نام ملتا ہے یا اسی طرح سے جنید بغدادی کا نام ملتا ہے یا تھوڑا سا آپ آگے آجائیں امام غزالی یا شاہ عبدالقادر جلانی علی رحمہ تک بھی آجائیں تو امام بن تیمیہ بغیرہ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ ان میں خیر کا پہلو غالب ہے یہ نہیں کہیں کہیں شر نہیں ہے خیر کا پہلو غالب ہونے کی وجہ سے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کی بحثوں سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور ان کے اقوال میں بعض اوقات بڑی آپ کے لیے تربیت کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں اس کے بعد ایک جو دور شروع ہوا جیسے ہم نظریاتی تصوف کا دور کہہ سکتے ہیں شیخ ابن عربی سے کہ جب فلسفہ آگیا اب جو عملی تربیت تھی وہ سائٹ پہ ہو گئی اور مطلب یہ اہم ہو گیا تصوف کے اندر کی تھی آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یعنی شیخ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یعنی شیخ اور صوفی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے حالکہ یہ چیز موضوع بحث ہونی نہیں چاہیے یہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے چھوڑیں آپ پوری دنیا آپ کے گرد گھوم رہی ہے صوفی اپنا مقام تائین کرنے میں جو ہے وہ لگ گیا میری وجہ سے دنیا چر رہی ہے اور یہ سارا نظام چر رہا ہے فلان بزرگ نے یہ کیا تو یہ ہو گیا یہ بزرگ کیا تو یہ واقعہ نہیں وہ اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں شیخ ابن عربی کو دیکھیں اپنے بارے میں کہتے ہیں میں خاتم اللہ علیہ ہوں میں نہیں ہوں تو کون ہوں شیخ ابن عربی علیہ رحمہ وہ اپنے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں آپ حیران رہ جائیں تو یہ ایک دور ہمارے ہاں آیا ہے یہ ایک دور آیا ہے کہ جہاں صوفی نے جو ہے وہ اپنے مقام کو بہت زیادہ اہمیت دی آپ نے پہلے یہ دوسرا دور بتا رہے ہیں دوسرا دور پہلے تو عملی تربیت کا دور اس میں عمل فوکس تھا دیکھیں اگر تو تصوف سے مراد دو چیزیں ہیں تو ہم تصوف کیا ہم ہی ہیں ایک عبادت میں احسان پیدا کرنا اور دوسرا اخلاق و رضائل کی بحثیں ٹھیک ہے آپ اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو متصف کریں رضائل سے اپنے آپ کو پاک کریں کون اس تصوف کا انکار کرے گا کوئی سلفی انکار کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا ممکن ہی نہیں اور سلف سالحین کا یہی تصوف تھا متقدمین سوفیاء کا یہی تصوف تھا کیونکہ وہاں عمل جو ہے وہ فوکس تھا پھر نظریاتی تصوف آ گیا نظریاتی تصوف میں سوفی کا مقام اور مرتبہ کرامات پھر اس میں وہ بھی دور آیا کہ سلسلے بن گئے ان کے وہ چار سلسلے معروف ہو گئے چشتیا ہو گیا سوروردیا ہو گیا نقشبندی ہو گیا یہ سلسلے بھی بہت بات میں آکے بنے پھر ان سلسلوں میں بھی بیعت بہت عام ہو گئی پھر اس میں بھی کرامتوں کا ایک کانسپٹ آ گیا مقام اور مرتبے کا تائین کرامتوں سے ہونا شروع ہو گیا جو جتنا بڑا صاحب کرامت ہے وہ خرق عادت واقعات دکھا دیا حالانکہ جو متقدمینی صوفیات وہ یہی کہتے تھے کہ کرامت تو صوفی کا حیز ہوتا ہے جیسے عورت حیز کو چھپاتی ایسے وہ جو ہے وہ اپنی کرامت کو چھپاتا ہے تو یہاں یہ کرامتوں کا اظہار ہونا شروع ہو گیا تو یہ دور جو ہے نا اس نے بہت بگاڑ پیدا کیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہلیں کہ یہ ایک تیسرا دور شروع ہوا اس یعنی نظریاتی تصوف کے بعد وہ ایک تیسرا دور شروع ہوا جس میں بقاعدہ یہ اس کے انسٹیوشن بن گیا جیسے اب یہ ہم نے کہا دربار بن گیا انسٹیوشنلائز کر دیا گیا اور گدی نشین بیٹھنا شروع ہو گیا پھر لاکوں میں فالورز ہیں اب ایک بھاگ دور شروع ہو گیا پیری مریدی کی ٹھیک ہے پورا ایک سٹرکچر قائم ہو گیا خان کا ہی نظام خان کا ہی نظام اب آپ کہہ لیں اب اس کے بعد آپ تو سیدھی سی بات ہے اب یہ جس چوتھے دور سے آپ گزر رہے ہیں تو اب اس میں کیے آپ اس میں تو جرائم پیشہ لوگ زیادہ ہیں اب درباروں کے اوپر اب آپ دیکھ لیں ہاں کیا کون سا جرم ہے اب یہ لاہور کے اندر جو بڑا ایک دربار ہے دادہ دربار کون سا جرم ہے کرائم ہے جو اس کے پیچھے نہیں ہو رہا چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے ڈرگز وہاں پہ جو ہے منشیات بدترین قسم کی اور یہ میں نہیں کہہ رہا کھڑا ہو چکا ہے اور جس نیج کی پر ڈھل چکا ہے تو اس کا دھرام سے گر جانا بہتر ہے اس سے تربیت نفس کیا ہونی ہے مجھے بتائیں تو کسے کہانیاں ہیں